اعوذ باللہ من شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو موسین ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ MTA 302 Business Maps & Stats کے اوپر ہے اور اس کا جڈی بی نمبر ون آیا ہوا ہے اس کے اوپر ہے دوستو اس جڈی بی کے اندر ہمیں دو ریکوائرمنٹس دی گئی ہیں ہم نے ان دو ریکوائرمنٹس کو فول کرنا ہے اس میں فرسٹ ریکوائرمنٹ ہے if you wish to have rs 10 لیک روپیز on the retirement at the age of 60 اگر آپ کو 10 لیک روپے چاہیے when you are retired at the age of 67 سال کے اوپر جب آپ retire ہوں what will you need to invest this year آپ کتنا اس سال invest کریں گے if you are 40 اگر آپ آج 40 سال کے ہیں and you earn 8% اور ہمیں جو ہے اس کے اوپر 8% منافع ملے گا دوستو اس میں ہم سے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ for example ہم نے 60 سال کے اوپر retire ہونا ہے اور ہمیں 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے مختلف کام کرنے کے لیے اور آج جو ہے ہماری عمر 40 سال ہے تو ہم آج سے کتنا مطلب انویسٹ کریں گے کہ جب ہم retire ہوں 7 سال کے پر ہمارے آپ پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور جتنا ہم انویسٹ کریں گے اس کے پر ہمیں 8% جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ ملے گا اس میں جو دوسرا question ہے وہ ہے مصدر ریزوان انویسٹ کریں گے ایک لاکھ روپے ہیں ساہب ہے 4 ایر مصدر ریزوان جو ہے وہ ایک صاحب ہیں اور ایک لاکھ روپے ہر سال انڈ پر دیتے ہیں اور چار سال کے لیے دیتے ہیں ان اکاونٹ دیتے ہیں انٹرسٹ 9% کے اس کے پر جو ہے انہیں 9% انٹرسٹ ریٹ ملتا ہے اور ہم نے بتانا کرنا کیا ہے چار سال گزرنے کے بعد اس کے اکاؤنٹ کے اندر کتنے پیسے ہوں گے دو سوال ہیں جی ہم نے ساٹھ سال پر ریٹائر ہونا ہے اور دس لاکھ روپے ہمیں چاہیے اور آج ہماری عمر چالیس سال ہے تو ہم نے کتنا انویسٹ کرنا پڑے گا دوسرے سوال کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک اکاؤنٹ اوپن کروایا اس کے اندر ایک لاکھ روپے وہ ہر سال کے انڈ پر جمع کروا دیتا ہے اور جو اکاؤنٹ ہے وہ اسے سمی انویلی سلانہ 9% سے دے رہا ہے چار سال کے بعد اس کے اکاؤنٹ میں کتنے رقم ہوں گی یہ دو ریکوائرمنٹس ہم نے بتانی ہے اس کے سلوشن کی طرف آتے ہیں فارمولا ہے to calculate the first question that is av divided by af av is equal to desire accumulated value اور af وہ ہے ہمارے پاس accumulated factor اب accumulated av تو جو ہے desire value وہ ہمیں question 1 کے اندر دی ہوئی ہے that is 10 لاکھ روپیز مطلب 10 لاکھ روپے ہیں تو یہ ہماری ہو جائے گی desired مطلب accumulated value اور جو af ہے accumulated factor وہ ہم کیسے calculate کریں گے اس کے لئے ایک الگ سے فارمولا ہے وہ فارمولا کیا ہے جی وہ فارمولا ہے جی 1 plus i i f سے مراد یہاں پہ جو ہے interest rate ہے اور اس کی raise to the power n ہے n سے مراد number of years ہیں اور ان سب کو پھر ہم نے calculate کرنے کے بعد اس میں سے 1 minus کر دینا ہے اور divided by i جو اس کا مطلب interest rate کے ساتھ اس whole amount کو divide کر دینا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے 1 دیا ہوئے i interest rate ہے interest rate ہمیں question میں دیا ہوئے that is 8% جو ہمیں first question کے اندر دیا ہوئے اور اس کے بعد پھر ہم n number of year ہیں number of year ہم کیسے calculate کریں گے we are retire at the age 67 سال کے پر ہم retire ہو رہے ہیں اور our age is today is 40 year 40 سال ہماری age ہے it means کہ ہمارے 20 سال service کے باقی ہیں تو اس لئے جو number of year ہے وہ میں پاس 20 آ جائے گا تو یہاں پہ میں نے 20 لے لیا ہے اور اس whole میں سب پھر ہم نے minus کر دینا ہے 1 divided by پھر وہی i ہے i جو ہے 8% 0.08 اب یہ 0.08 جو ہے 8 divided by 100 کریں گے تو اس کی decimal کے اندر value آ جائے گی that is 0.08 8 کو جب ہم 100 سے تقسیم کریں گے تو پھر ہمارے پاس 0.08 آتا ہے جی اب نیچے step کے اندر کیا کیا 1.08 کو ہم نے add کیا اور اس کے پھر raise to the power continue تو ہمارے پاس آ گیا جی 4.6609 اس میں سے جب ہم نے 1 کو minus کیا تو ہمارے پاس آ گیا 3.6609 ہم نے 3rd step کے اندر پھر اس کو divided by 8 آ گیا تو اس میں سے بھی اس کو بھی ہم نے divide کرنا 0.08 کے ساتھ تو ہمارے پاس accumulated factor جو ہے وہ آ گیا 45.76 اب ہمارے پاس desire accumulated value بھی ہے جو 10 لاک روپے ہے اور ہمارے پاس af accumulated sector بھی ہے تو ہم formula لگائیں گے af af desire accumulated value 10 لاک 10 لاک لگ divided by accumulated factor وہ ہم نے calculate کیا 45 یشاری 86 تو یہ ہمارے پاس 45.76 آ گیا جب ہم نے اس کو آگے solve further solve کی تو ہمارے پاس آ گیا جی 2853 یشاری 15 یہ ہمارا answer ہوگا کہ اگر وہ 2853 روپے ہر مطلب منت جو ہے وہ رکھتا جائے گا 20 year 20 سال کے لگے تو when he is retire at the age of 60 وہ 6 سال کے بار retire ہوگا تو اس کے پاس 10 لاک روپے ہوں گے یہ تو تھا ہمارا دوستو first question second question second question میں formula ثوڑا change ہے اس میں ہم نے calculate یہ اپوسیٹی question بنتا ہے اس میں 10 لاک بتایا تھا کہ 10 لاک ہمیں چاہیں at the end of at the age of 60 when we are retired second question ہمیں بتایا جا رہا کہ ایک لاک روپے ہر سال رکھے جا رہے ہیں چار سالوں کے لیے اور اس پہ ہمیں compounded annually that is 9% and what will be the amount of after completing 4 years چار سال کے بعد اس اکاونٹ میں کتنی amount ہوگی اب second question میں جو formula put ہو رہا ہے جی وہ multiply by af اب av وہ accumulated factor ہے اور af accumulated factor ہے اور av accumulated value آجائے گی accumulated factor نکالنے کے لئے وہ formula ہے 1 plus i raised to the power n minus 1 divided by i is m rat یہا پہ interest rate that is 9% اور n اور پھر last میں i دیا ہوا i وہ ہمارا 9% ہے اب جب ہم نے i کا decimal نکال تو 9 divided by 100 کریں گے تو 0.09 آجائے گا اس کے اندر ہم نے values put کی 1 plus 0.09 اور اس کے raised to bar 4 اور minus 1 divided by 0.09 اب ہم نے اس کو add کیا 1 point 4 1 1 5 minus 1 divided by 0.09 جب ہم نے اس کو further solve کیا تو 0.4 1 1 5 آگیا divided by 0.09 آگیا اور جب ہم نے اس کو further solve کیا تو 4.57 3 1 آگیا یہ ہمارے پاس آگیا accumulated factor formula کے اندر values put کریں av eav accumulated value accumulated value 1 lakh ڈ 1 lakh multiply by 4 57 31 اس کو جب ہم نے multiply کیا تو ہمارے پاس آگیا 4 350 3 110 یہ ہمارا answer ہے اس کا مطلب یہ after completing 4 years Mr. Rizwan کی account 4 3 110 روپے ہوں گے دوستو یہ تھا ہمارا GDP MTS 302 ka business math and stat ka امید ہے آپ لوگوں کو سیکھتے رہیے اپنے دوستوں سے share کی جئے اگر کچھ سمجھ نہیں آتا تو description میں میرا number دیا ہو ہے آپ میرے ساتھ بھی contact کر سکتے ہیں اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا chanel subscribe نہیں کیا وہ بھی میرا chanel subscribe کر لیں تک کہ میری ہر آنے والی ویڈیو وہ آپ لوگوں تک پہنچ رکھے thank you very much دوستو muffin بھائی کو اجافت دیجئے اللہ حافظ